دوستو بڑی مذہرت موبائل کی چارجنگ بلکل ختم ہو گئی تھی تو جس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے آپ سے وہ گیپ آ گیا تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ یہ ایک دو سائن کو کچھ چیز دے لیں یہ ساجی تو ان سے کوئی آپ کو شیدے ڈیڈی بالے جو ہے نا جی کوئی دو چار کبوتر ادری منگوا کے آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ دوستو بڑی موٹی دان ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کی کوٹرے لیں گا ہوں میں نے دیکھ رہا ہے دو میٹے یہ چانچیں دیکھ رہا ہے اور نا لانوں دی جاری ہے نا لان پتہ کی ہے نین جڑا کامسیوں سے سارا کر لے ہیں صرف دو چار کو اتر دہانے نہیں بس تے توڑا نمبر مطلب ہے کو دے چھ بار بار ایڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہویا ہے اے میں توڑا نا نمبر کے دے چیڑ کر دیں نا اس میں ڈالو پتہ رہے ہیں یہ اندر بھی ڈال سکتے ہیں یہ بند ہو جائے ہیں سی اب ڈم جائے گا ایسے ڈال ڈاگل پیٹھنے کی بھی ڈھونی ایسے کرے گی آپ رکھیں گے نا یہ اندر جم دے گا پھول اور یہ دہروں نا اگر بھائیے چھوڑے ہیں مثال کی طرف جسے چھنے کا دان ہے نا اس میں ڈیو لے کے اس کو گھی میں ڈال دیں نا اسے کپے نا حالوں کا پھر یہ اس میں ڈال کے نا ہرکل کی لالی بھی آ رہا ہے ہرکل کی لالی بھی آ رہا ہے اس کے بعد اس کو چھنی میں لگ دیں نا جس میں جا 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 جنرے جیو کتھ رہا ہے جنرے کی لگ کے ساتھ شکریہ کتھ رہا ہے جب ہرکل کی لگ جسمی لالی ہو جا 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 جب کھو 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 نیلو کی پر یا آ سرا پر ہوا جا 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 جنرے کی نہیں آنا نہیں دو جارہوں ڈالیاں تھی جانے نہیں بڑے جوڑے ہیں جو نینے جی یہ دوستو آپ گئے ہیں استاد محترم گئے ہیں شیدے ڈیڈی والے جو ان کے پاس خالت پیور آلن میں کبوتر ہیں پو لینے گئے ہیں تو ابھی آپ کو ان کا بھی شو کرواتے ہیں قریب سے وہ پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھ تو لیا ہے ابھی آپ کو اور قریب سے شو کرواتے ہیں یہ لے کے آگے ہیں جی دروازہ بند کر دیں یہ دوستو ابھی کبوتر آپ سے نکلنے لگا تھا یہ بڑے فاسٹ کبوتر ہیں اچھا میں ابھی آپ کی دوستو کی رہنمائی کے لیے خان صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں جی آپ جو بھی بریڈ بناتے ہیں وہ اتنی سخت کرخت کیوں بناتے ہیں کوڑے کبوتر کیوں بناتے ہیں یہ بتائیں اصل میں دو قسم کے دنیا میں کبوتر ہیں ایک ہے میٹھے اور ایک ہے ہوتے ہیں یہ کڑوے اس کو کڑوائی کہا جاتے ہیں جی جی تو اصل میں یہ کچھ کبوتر نسلی طور پر یہ ہیں ہی بڑے کڑوے تیڈی کبوتر کبھی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں نا وہ مالک کی ساتھ وہ دانہ بھی کھائے گا نا ایک اس کی آنکھ دانے پہ ہوگی ایک مالک بیٹھا ہوگا اس کی طرف کہ یہ مجھے پکڑ نہ لے ایک ہوسیلے کبوتر ہیں ہوسیلے اور ایک اس میں اور بھی میں نے جو چیز دیکھیں جیسے تطلیم یہ ایسے پر مارے گا یہ اچھا یہ عام کبوتر کی طرح نہیں ہے لیکن کہ بڑا نہیں کہ تیزی سے جو ایسے اچھا یہ لیکن کہ ایسے آپ چھوڑیں نا اتنے جہاں رکھے میں تو ادھر میں جو جب آپ نے یہ بریڈ بنائی آپ جب شیدے ٹیڈی کے پاس گئے ہیں تو وہاں سے آپ پٹھی پٹھا لے کے آئے ہیں کتنے پر کا ایک ایک پر کا یہ دوستوں آپ کی اس کے لیے بات کہ آپ جو اتنے اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اتنے اتنا سفر کرتے ہیں بڑے جوڑے لاؤ دس لاؤ بیس لاؤ یہ کرو ساری گیم خرید لو یہ دیکھیں انہوں نے ایک پٹھی پٹھا لیا ہے اچھی قیمت ادا کی ہے جو انہوں نے مو مانگیا پیسے وہ انہوں نے ادا کیا ہمائی سے انہوں نے بریڈ بنا لیا ہے اب اے دسو یہ دوسریتے جو کتنے کبوتر بیچ چکے ہیں تقریبا میں تقریبا میں نے لاکھوں روپے کے بیچے ہیں اور اب بھی میرے پا پینتی لوگوں کے ٹیڑی بیچ بھی لیا ہے اور جو کراس میں لگائیں وہ لگا پینتیس ابھی خالص پڑے ہیں دوستو اب بات سنیں یہ بڑا پوائنٹ ہے ایک پٹھی پٹھے سے اتنی لمبی چوڑی بریڈ بنانا یہ کوئی قابل بندائی بنا سکتا ہے ناڑی یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں نا دوستو بھی آپ کو اس کا آئی کلوز اب بھی دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ان کا جو بڑی سٹیکچر ہے ہر چیز میں کمل یہ دیکھیں نا دھوم ایسے ایک پڑا یہ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں نا ایک پڑ یہ دیکھ لیں ایک پڑا باکی سا پڑ گیا ہے ان کی دھوم میں اتنی طاقت ہے نا یہ جو ہے نا بہت زیادہ طاقت ہے کہ لینڈنگ بڑی اچھی ہے لینڈنگ بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کو اس کا آئی کلوز اب دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوستو اصل پیور آلت میں شدے ٹیڑی والے کبوتر یہ دیکھ لیں جو دوست نہیں جانتے وہ بھی دیکھ لیں اور جو جانتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ایسے بھی لوگ نسلیں پٹھی پٹھے سے بھی لوگ آ کے نسل محفوظ کر لیتے ہیں اچھا جی آپ یہ بتائیں خان صاحب یہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہ اتنی محنت کس لیے کر رہے ہیں کہ جو آنے والی ہماری ایک تو مجھے نا میں سمجھتا ہوں جتنا شیدہ ٹیڈی صاحب جو ہے نا باکردار آدمی تھے نا وہ تھوڑے سے کڑوے جو تھے لیکن بڑا کریکٹر والے تھے ٹھیک ہے اچھا اب لوگوں نے نا جی ایسا کیا ہے کہ شیدہ نکال دیا ہے رشید نکال دیا ہے ٹیڈی کا نام صرف اب وہ یہ بھی ایک تاثم میں جاتا ہے کہ اس بندے کے نام جو ہے نا ابھی تک چلنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے پاس جتنی بھی نسلیں ہیں نا میں مروں نا تو یہ خالص ہی کوئی لے کر جائے خالص ہی ہے جو ہے نا مجھے بس یہ ہے میرا ایک جنون ہے کہ میں نا خالص کا بڑا نہیں کہ ابھی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کیسے جوڑا لگائیں کیسے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پارٹ دیکھیں فلانا دو نسلوں کو وہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے نا اور ان کو چھوڑ دیں اور مثال کے طور پر آپ جیسے پنڈی بٹھیاں کے کبوتر ہیں ناسی والوں کے کبوتر ہیں یہ لال جو کبوتر ہیں اچھا اسی طرح آپ چلے جائیں ننکانہ صاحب میں چلے جائیں تو ان کو آپ دس مادینے اور دس چھوڑ دیں جو اے گریڈ ان کو کبوتر ہونے چاہیے اور ٹیڈی بھی اے گریڈ ہونے چاہیے جو رہے بھی ایک یہ دس اوڑے آپ چھوڑ دیں نا تو آپ کو ضرورت نہیں ہو کہ اس میں دس جو اڑوں میں نا تیس بچے جو ہوں گے نا وہ پچیس جو ہے نا اے گریڈ آپ کا شوکر ہوئے ہیں شوکر والے ہیں لیکن بشرتے آپ اڑھانا جانتے ہوں آپ یہ نہیں کہ بھی وہ جو ہے نا وہ جی سویرے اڑتے جڑے ہیں نا آنکھیں کھولی نہیں نہ کبوتر کا میڈیکل کرنا ہے نہ اور اس کو دیکھنا ہے کہ بھی کبوتر طبیعت اس کی ٹھیک ہے وہ تو بڑا تیز کبوتر اس نے اوپر سے آنا ہی نہیں ہے ذرا سا بھی اس میں گھڑ بڑ ہوگی اس کے کوئی پارٹ میں گھڑ بڑ ہوگی تب بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے آپ پارٹ بنا کے تو تب اس کو کبوتر کو لے گنا ہے لیکن رینما ہی ضرور ہے یہ نہیں یہ جو آج لوگ ہیں کہ بھی دو منٹ میں استاد بن گیا ہم دو سو شاگرد کر لیا ہے اچھا خود ان کے شاگرد جیسوں کا کوئی مسائل میں آتے ہیں نا وہ پار پوچھتے ہیں میرے ہم نے تیار میرا کبوتر پگڑ گیا میرا یہ ہو گیا میرا کچھ ہو اور ایسی بے شمار لے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم ایسا نہیں کہ وہ کرتے ہیں ہم سیدھی سیدھی بات کوئی شاگرد جی نہیں کوئی آپ شاگرد بھی کام کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے نا میں نے کہا بھائی کہ بھی مجھے آپ کو ضرور پڑے تو مجھ سے بات کر لیں ٹھیکن یہ لازم ہی نہیں ہے کہ میرا شاگرد ہو تو میں اس کو بدلاؤں ہم کوئی بھی شریف آدمی مجھے فون کرتا ہے نا اور ایک ایک حد تک یہ نا نا اپھر آپ کو بارہ مجھے کو مجھے فون کر دے تو وہ مجھے پھر اچھا نہیں لگتا میں سے ٹائم پوچھ لے نہ کہ بھی اتیس ٹائم آپ مل سکتے ہیں تو میں سے میں رینمائی کر دیتا تو اب بھی نا ہم نے آپ کا نمبر تو ناؤس کر دی ہے سب دوستوں کو تقریباً مل گیا ہے تو یہ بتائیں کہ کوئی بھی دوست آپ سے رینمائی لے سکتا ہے جو پرچیز کرنا چاہے اڑنے والے جی 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 وہ بھی کر سکتا ہے اڑنے والے جی اڑنے والے بھی اور جوڑوں والے بھی جوڑوں والوں بھی اگر کوئی دوست آپ سے لیتا ہے تو آپ وہ کہتا ہے جی ہمیں یہی سے جوڑا لگا دیا وہ بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی اس کو آئے گا لیکن جی میں نا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار سو پرسنٹ جو ہے نا شیر نواب یا ہنس رائی صاحب تھے بہت بڑے نام ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پاس بھی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا ریزلٹ نہیں تھا وہ بھی اسی پرسنٹ جو ہے نا بہت آپ کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے نا چھے بچے نکلتے ہیں چھے شاید اس سطح کے نہ نکلیں لیکن جو ہے نا وہ اچھے نکلیں گے اوستن جو ہے نا یہ جو ہے نا میں ان چیزوں کے خلاف کی اکل کی وہ ہے نا سطح اس کے مطابق میں بدیانت نہیں ہوں یہ میں اگلے کو بتلاتا ہوں صحیح ہے آپ اگر اپنے دل سے جوڑا لگا کے دیں یا لگائیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اڑنے کے علاوہ وہ جو آگے بریڈ ہے وہ کتنی نسلوں تک بچہ اڑا سکتی ہے اس میں تھوڑا سا نا فرق آ جائے گا اب یہ جو ٹیڈی ہے نا یہ قدرت کی طرف سے ایسا بن گیا نا یہ سن انیس سو ساٹھ میں بنا تھا یہ دو کبوتروں کا کراس ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی غصت دی ہے اس وقت جو ہے نا آپ سروے کریں نا پاکستان میں جو کبوتر اڑتے ہیں نا اسی پرسنٹ ان کے ریزلٹ ہیں یہ کراس جس میں ہے نا وہ زیادہ اڑیں گے ٹیڈی کراس جس میں ہے اور کچھ تاثبی لوگ جو ہے نا وہ بات کر دیتے ہیں اور جو ٹیڈی کوئی نہیں ہے میں اس کے بڑا خلاف ہوں لیکن ان کے کبوتروں میں ٹیڈی بھی ہوگا ہاں رام پوری ضرور ہوگا فیروز پوری ضرور ہوگا یہ ان کا مجموع ہے علی والا کبوتر ہوگا ٹھیک ہے نا اب ان کبوتروں سے ایک کبوتر بنائے یہ زیادہ قریب ہیں ان کے اچھا ایک اور بات میرے سننے میں آئی آپ کا گینہ کہ جب بھی دنیا میں کسی کبوتر نے ریکارڈ بنایا تو کل سرے نے بنایا ہے ہاں یعنی آستن 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 جو ہے نا اس کی جو ہے نا سو کبوتر اڑے ہیں نا تو تقریبا ستر پرسنٹ جو ہے نا وہ کل سرے کبوتر تو یہ یہ جو زیادہ کبوتر آ رہے ہیں کل سرے یہ فیروز پوری اور رام پوری کبوتروں میں سے آ رہے ہیں نا یہ ان کا بڑا حد تک جو ہے نا جی جو ان کا بڑا عمل دخل ہے کیونکہ رام پوری جو رام پوری کبوتر تھا اس کو کہا جاتا تھا کل سرہ رام پوری کل سرہ رام پوری اور ایسے نہیں تھے جیسے وہ جو مہراجہ جو رسطم علی خان تھا نا وہ ایسے نہیں لگتے تھے وہاں دو تین گھروں نے رکھے تھے ان مہراجوں میں نا سارے خاندانوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے وہاں شاہ بھی سید بھی تھے انہوں نے بھی رکھے ہوئے تھے رام پور میں اب وہ ایسا کرتے تھے ان کی بازی لگتی تھی شرازی کبوتر سال لگایا جاتا تھا نر سے مادی شرازن اور وہ بچہ جو ہے نا وہ نکلتا تھا اس کی انسپیکشن جس وقت مخالف چاہتا تھا نا وہ کر لیتا تھا لیکن سردی میں اڑتی تھے یعنی کہ سخت سردی دسمبر میں وہ بچہ اڑتا تھا وہ جو شام کا بیٹ جاتا تھا نا وہ یعنی کہ ان کبوتروں کی قوالیٹی ہو تھی کہ لٹھے سے بھی جو ہے نا شام تک یہ بیٹ جاتا تھے لیکن سردی میں یہ تو پاکستان بنا رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ گرمی میں اس موکتہ اس طرح جو ہے نا لیکن پہلے سردی میں ہوتے ہیں اچھا آپ کو یہ میں نے اکثر یہ بات کہتے تھے سنا کہ اوہ کمگر اور شام تک نہ اڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ایک نمبر کم کر دیکھو نا جب ایک جوتی یا کپڑا جو ہے نا ایک اچھا بنتا ہے نا اس کی نکل بھی مارا ہے جو ہے ہم مسلے جو ہے نا اس معاملے میں بڑے تیز ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہم ٹرینڈ دے رہیں گے آپ مثال کے طور پر آپ یہ ٹیٹی ہیں نا اب میں نے تو ویسے جیسے بھی مجھے ملے نا میرے بھی خالص رکھیں تو آپ دس قسم کے آپ کو ٹیٹی دنیا میں ملے گا ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتائیں کچھ لوگوں نے کبوتر رکھے میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس کمگر نہیں اڑا اور دوستوں کا بھی کہنا ہے خاص طور پر آپ کا کہنا ہے کہ وہ لٹھے کبوتروں میں سے بنے ہیں تو دوستوں کی رہنمائی کے لیے صرف یہ بتا دیں جو ایک نمبر کمگر ہوگا اس کی آنکھ میں اور اس کی آنکھ میں فرق کیا ہوگا دیکھیں جی آپ ہم تو پھر وہی ٹیوے رکھتے ہیں نا انگلیش بندہ جو انگریز ہیں نا اس نے ماں کا خون کا بھی ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور باپ کا بھی جب تک آپ کبوتر کسی گھرانے کے ننہوں دیکھو نام کی ننہیں تاثبی ہیں ہم نے شیدہ نکال دیا ٹیڈی رکھ دیا اب لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اب امریکہ سے بات کرو جی اور ٹیڈی ہیں ہن جی تو اٹھے گل بھائی وہ ٹیڈی تھے کس کے میں تو کہتا ہوں یار شیدہ ٹیڈی کا نا نہیں کیوں ہوتا تو یار آج ہمارے پر یہ کبوتر نہ دے اس کا بڑا پندہ ٹھیک ہے اور وہ ایسا پورا صحیح حالات میں دنیا کو چھوڑ گیا ٹھیک ہے اسی سے لوگوں نے پلازے خریدے ہیں کوٹسییں خریدی ہیں پتہ نہیں کیا کہنے کے ان ٹیڈیوں سے خریدے ہیں جس کمگر میں لٹھے کا گراس ہوگا وہ پکڑائی کہاں سے دے گا یہ ایسے نہیں آپ بتلا سکتے کوئی ایک علامت بتا ہے دیکھو جی دنیا میں نا ہر بندے کا نا علاقہ ہی اس کا فیس ہے آپ یورپ کا فیس دیکھیں گے آپ ایشیا کا دیکھیں گے آپ چائنا کا دیکھیں گے فیس ہے اس کی پھر مختلف قسمیں آنکھوں کی بناوٹ ہے ناک کی بناوٹ ہے ایسے جو ہے نا یہ ایک لبی چوڑی وہ داستان ہے یہ ایسے آپ سمجھا نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کپوٹر ہے تو ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہم پکڑ سکتے کہ وہ اتنا مکس ہو گیا اور اس کی اس کی شکل چینج ہوگی لیکن وہ جو ہے نا کوئی نا کوئی اب جیسے یہ ٹیڈی کپوٹر ہے نا اب یہ ان کی جو ہے نا یہ علامتیں ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ کلسرے کپوٹر ہیں یہ رامپنیوں کا زیادہ شو کر رہے ہیں رامپنیوں کی ان میں یہ سخیر کان بلے یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ علی والے کپوٹر جو ہے نا اسی طرح یہ جو کپوٹر ہیں ان کی کہیں نا کہیں علامتیں ہیں وہ آپ کو جو ہے نا مذہب ہے ضرور ان میں سے نکلے گی وہ تب ہی ہے جب آپ دیکھ سکیں کہ یار اس میں یہ علامت آ رہی ہے اس لیے جو ہے نا میں انگلیش انگلیش بندے کو زیادہ ہوں کھالا کرتا ہے وہ ماں باپ پر ریکارڈ رکھتا ہے وہ کتاب نکال لے گا کہ اس کے نام کے فرانے خاندان میں سے ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں ہم ٹیوہ جی او جی کی پا رہنے ہونا چیزا ہے جی اینج ہڈی ہو نہیں یہ ساری بے فضول بات ہے کہ بلٹ جو ہے نا اور یہ میں اسی طرح جو ہے نا گھرانے کے کبوتر جیسے کمانگر تھا کمگر اس کے کبوتر کے پھر اس پر ہی کبوتروں میں سے بنے ہوئی ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ ٹیڈی کبوتر ہیں اسی طرح آپ سیالکوڑ کے کبوتر پہنتیس والے لے لیں یونشاہ کی کبوتر اسی طرح ہسراش صاحب جو ہے نا اس کی بڑی نہیں کہ جو ہے نا سیالکوڑ کے کبوتروں میں بنانے ہوئی اور یہ علاقہ ہی جیسے آپ انہوں سے چک کے لے لیں آپ جو ہے نا مطلب ہے اور کئی خاندان جو ہے نا جو ابھی تک ان کے پاس آ رہے ہیں اچھا ایک بات پہلی بھی آپ نے بتا ہی ہے کہ جو سیالکوڑی کبوتر ہے وہ بچے جلدی سے ہن ہو جاتے ہیں جبکہ یہ بچے کم سے کم چار پانچ پار کے ہو گئے اور یہ دو سالہ کمگر جو ہے نا یہ جو یہ کسور کے کبوتر ہے نا یہ دو سالہ ہو جانا تو یہ اس کو پھر اکثر اڑانے والے اچھے ہونا پھر نہیں پکڑتا ہے اچھا میں نے کافی چھت پر بیٹھ کے یہ مشاہدے کی کہ ان کی جسا ایک بچہ ہے نا انسان کا وہ ایک سال کا جو ہے نا اس کو دس گھر پر گلی رہا چھوڑا ہے تو وہ اپنے گھر نہیں آ سکتا ہے نا وہ جب وہی تین سال کا ہو جاتا ہے وہ بڑی بڑی دور اصل میں میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی جو دماغ کی گروت ہے نا وہ پانی پانی ہے وہ جس وقت اپنے سانچے میں اس کی جو ہے نا لوازمات پورے ہوں گے نا وہ دماغ اس کا کام کرنے لگ جائے اسی طرح کبوتر کا ہے کہ سیالکوٹ کا کبوتر کا دماغ جو ہے نا وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور یہ قصور کا اور یہ اس لئے لوگ لوگوں وہ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا غصی لگ آتا نہیں جی اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بھی یار ہم اس کو کیسے اڑا رہے ہیں سوپر رکھ کے جو ہے نا شروع میں پچاس کبوتروں میں اس تیس کبوتر کو مار دیں گے وہ پہ مر جائے گا ہم کبوتر بازی جب کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کبوتروں کی طبیعت ان کی جو نزاز دیکھتے تھے اس کے مطابق کبوتر کو چھوڑتے تھے دو کبوتر ایک کیٹاگری کے ہم نہیں چھوڑتے تھے جو بالکل غصیلیں آپس میں اوپر مل گئے ہیں اب وہ آپس میں زید بازی میں اوپر مر جاتے تھے اب ہم وہ نیچے بیٹھے گالییں دے رہے ہیں اور یہ گرائی میں اڑنے والے کبوتر آئی ہیں یہ جو خصورت ہے ایسے سیالپورٹ کے بھی کبوتر جو ہے نا ویشی کبوتر تھے وہ بڑے گرائی میں اڑنے والے کبوتر تھے نیچے بھی اڑتے تھے یہ پینچس والے بھی بڑے گرائی والے لیکن ہر چیز میں جو ملاوٹ ہوگی ہے نا لوگوں کے پاس علم ہے نہیں کبوتر آگیا علم نہیں ہے جو علم ہے تو ان کے پاس کبوتر نہیں ہے آپ دھکے کھانے جو ہے نا کوئی اتنا حسان کام تو نہیں نا کہ بھی جا کے آپ شیدہ ٹیڈی کے کبوتر وہ اتنا حسیلہ تھا آپ کو شہر ب اپنے دور میں لکھے ہیں وہ اچھا یہ جو ٹیڈی بنے ہیں آپ کا بھی کہنا اکثر دوستوں کا بھی کہنا میری بھی یہی رہا ہے کہ اس میں علی والا خونشاں بنے ٹھیک ہے جب کہ علی والے کبوتر ہیں سیالکورٹ سیالکورٹ کے کبوتر ہیں ابھی چاہے رامبوریا چاہے مس ہے یہ جو علی والے ہیں تقریبا یہ کلر تو اپنا ہی چھوڑ رہے ہیں چاہے دسم اقراس میں چلے گئے ہیں جو اس میں چلے گئے ہیں تو آپ یہ زیادہ کریڈٹ کس کو دیں گے کہ یہ کریڈٹ سیالکورٹ والوں کو جات ہوتا ہے دونوں خون جو ہے وہ بھی ایک ریڈٹ جو ہے نا علی والا کبوتر بھی اب اس کا شجرہ کوئی نہیں ہے وہ بچہ ہے وہ پکڑ لیا اچھا وہ جو مادہ تھی ہاں مادہ تھی وہ کریم بخش صاحب نے جو پکڑی وہ پھر اڑی اس کا نام بن گیا اب لوگ نا اصل میں دیکھی بھی جنت کی طرف زیادہ جاتے ہیں جو کبوتر اڑ جاتا ہے نا چاہے اس کا خاندار سات پشتوں میں اچھا ہو بھی نا کہ اس کو اڑنے کا اتنا سٹائل آگیا اس کو نشاہ آگیا وہ ایسا اڑ کے اپنے آپ کو زیادہ محسوس کرتا ہے تو لوگ جو ہے نا آپ اس کو جوڑے لگاتے ہیں وہ ایک بچہ بھی نہیں اڑاتا کیونکہ اس کے پیچھے خاندان لے گیا نا یہ تھوڑا چار کبوتر اور دکھا دے گا شیدے ڈیڈی والے یہ دوستو دیکھ لیا ہے یہ نہیں دکھایا اچھا اے پھڑے تسی کبوتر اے ہون لیا گیا دو میں اچھا اچھا یہ نہیں دکھایا یہ پتھے جی یہ دوستو شیدے ڈیڈی والا پیور خالص پٹھا ہے یہ دیکھ لیں اب اسے اور آنکھ قریب کیا ہو سکتی یہ دیکھیں ایک آنکھ ان میں نکلتی ہے جیسے سونے کی نہیں اپنا تقریباً جو ہے نا وہ شیڈ آتا ہے سونے کا ایسے ان کی آنکھوں میں آتا ہے وہ بڑا لا جواب کو بھتر ہوگی یہ پیور خالص میں پڑے ہیں جن کے پاس کبوتر بہترین باڈی سٹیکچر ہے ان کا مکمل پارس ہیں اور پھر ایک اور باہت کمال کے ان میں وزن کو ہی نہیں ہے اصل ہی مسئل ہے بزن نہیں ہے کسی کبوتر میں بھی گوشت جو ہے نا وہ جیسے ریسر گھوڑا ہوگا اس میں گوشت نہیں ہوگا وہ مسئل ہی مسئل ہوں گے اسی طرح کبوتر بھی جو ہے نا تو اچھا یہ میرا ایک فیورٹ کبوتر ہے جوڑا پڑا آپ کے باس ان کبوتروں میں گہرا چھاودار کبوتر ہے اور اس کے ساتھ کی مادہ وہ دکھا دے دوستو یہ میں نے ایک جوڑا مگوایا یہ میرا بڑا فیورٹ ہے یہ سارے کزن ہے آپس میں اچھا یہ کزن ہے سارے وہ بھی انہی کا کزن ہے وہ بھی کزن ہے ان کا وہ بڑا ہے ان سے اچھا دوستو وہ آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں یقین کرے وہ بندے کی جان نکال لیتا ہے میری تو نکال لیتا ہے کم سے کم محض کر جا بھی دیکھتا ہوں اللہ باق نظرِ بات سے بچائے اللہ ان کے نصیب کرے جی آجی صاحب بہت بہت شکریہ مہربانی تینکیو جو گئے ہیں جی اندر لینی میرا فیورٹ جوڑا ابھی یہ استاد مدسر منیل صاحب بھی آگے ہیں جی جی استاد مدسر صاحب کی آلہ دوڑا ٹھیک ہو استاد مدسر صاحب اپنا سرگو دالے بیرین تو آلہ انہیں جی استاد جی اکوتر گہرا چاہدار ہے ہاں دی آکے دکھاؤ دیجی سے سارت اللہ نہیں ہے نظر سارت اللہ نہیں ہے نظر یہ دوستو دیکھلیں ساجی کے دو بچے نہیں سا ملائے کے گیا پہلے سارے جنہوں میں نے یادے آنکھ دیو نا کہ سلانہ میں پھر پھول دیا نا نہیں کہ گہرا چھاب دا سلانہ کبوتر فلک پر کالے لیو دے یہ اب حال ہے اب حال ہے یہ آپس میں قزن ہے خالص لگے یہ بھی پٹھی ہے نا اچھا یہ پٹھی ہے یہ جوڑا لگایا ہے بھئی اکدہ شوکران ہے جو ہیں کروئیز میں بھی زیادہ ہوں ہاں کروئیز میں ابھی تک میرا فیوریٹ جوڑا نہیں آیا لیکن یہ سارے کزن ہی ہیں خالص بریٹیروں نے جو ہے نا جی دس جوڑے ادھر لگائے ہیں دس ادھر لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے کچھ وہ ان کی جہاں ریش ہے ڈی بلا سیٹلیٹ آنویوں ادھر لگائے میں یہ تو فارم جوڑا نے بنایا ہے صرف کبوتر ہی ہوتے ہیں اندھر بس ڈی بہت شکریہ سید ارفان ساجہ صاحب بہت مہربانی شکریہ دوستو بھائی یہ دوگ بھتر لاسٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی مہمان آئے ہیں وہ بھی مسروب ہیں یہ تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے آج آپ دوستو کے لیے ٹائم نکالا جناب ہماری حیثیت تو اتنی نہیں ہے آپ لوگوں کا بڑا بڑا نہیں جی آپ یہ علم والے بننے ہیں تو علم والوں کی حیثیت ہوتی ہمارے کبوتر پرور چھوکیں جائے ہیں ہمارے سے تو دی والا جو ہے نا اس کے پاس زیادہ علم ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میرا فیورٹ کبوتر ہے اس کا پٹھی پٹھا میں لے گی گیا ہوں ماشاءاللہ اس میں سے کافی بچے میں نے بنا لی ہیں ان کو ویسے میں نے نہیں بتایا کتنے بنائے ہیں یہ دوستو یہ دیکھ لیں یہ میرا فیورٹ کبوتر ہے یہ دیکھ لیں اس کی ہر جی دیکھ لیں آنکھ دیکھ لیں کلر ابل کل بیلنس آنکھ پر دکھاؤ جی ادا دے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پر اس کے اب یہ ذرا کریز بغیرہ میں ہے جی جی تو دیکھ لیں یہ سارے مسئل ہی مسئل ہے یہ دیکھ لیں تم بھی وہ بھی ہے وہ ہی ایک پر یہ دیکھ لیں اچھا یہ بھی اسی کا بھائی ہے اچھا یہ بھی اس کا بھائی ہے لیکھیں اس کی ایک آنکھوں میں لاغ ذرہ نکلے اچھا یہ دوستو دیکھ لیں یہ اسی جوڑے کا پٹھا ہے اس کا سکا بھائی ہے جو آپ نے کبوتر دیکھا ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ دیکھ لیں مجھے پتہ ہے یہ اس کا سکا بھائی ہے لیکن یہ زیادہ بچے اڑھا رہا ہے اس سے یہ اس سے بھی زیادہ بچے اڑھا رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں جو پلک کے نیچے نا بریق ذرہ آتے ہیں نا جن میں سرک سرک ہاں بریق لال ذرہ وہ سب سے زیادہ اچھے اچھے ٹیڈی ام صرف پلک کے نیچے ہوں گے یہ دیکھ لیں دوستو یہ کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا یہ ٹیڈی ہے لیکن یہ واقعی ٹیڈی ہے یہ اس کا سکا بھائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو ٹیڈی سب سے زیادہ اڑھے گا اس کی آنکھ کے نیچے پلک کی نیچے ہلکے ہلکے لال باریک ذرات ہوں گے سرک کلر کے ٹھیک ہے جی کوئی اچھا کامتے کرو ایک یا دو فالکن صرف ایفتھے جڈانہ جی سنو شوکر وادیو دوستو یہ میں نے سپیشل آپ لوگوں کے لئے منگوائے ہیں فالکن ہاں عبد المالک جمالی صاحب آپ کا گیال ہے آپ کا سندھ ٹھیک جا رہا ہے اور سنائے بندہ شند ہے آپ کے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہدار یہ ہمارے ایک دوست آئی بڑے پیارے دوست ہیں میرے عبد المالک جمالی صاحب سندھ سے ان کا تعلق ہے یہ کیلے کے ان کے باغات ہیں یہ ویڈیو اکثر اپنی آئیڈی میں لگاتے رہتے ہیں کہ ان کے ورکر کام کر رہے ہیں یہ ہمارے چانے والوں میں سے ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے جی یہ وقت دو کبھت رکھ اور آپ کو شوق کروائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ان سے معلوماتی گفتگو بھی ہوگی گفشب بھی ہوگی اور آپ دوستوں کے سوالوں کے جواب یہ دیئے جائیں گے ابھی بھی کوئی دوست سوال کرنا چاہے کسی قسم کا کسی نسل کے بارے میں کوئی معلومات کوئی سوال تو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فالگن لے آئے ہیں جن کے آدمی ہیں فالگن یہ ابھی چھوٹے بچے دس پر صاحب نے جی دس صاحب یہ جی میں نسل بکلا رہو نا آہ جی یہ باپ ہے پھر یہ پتھا ہے اچھا یہ دیکھیں جی آہ جی دیکھیں ہیں کرید میں بھی اب یہ کرید میں یہ دیکھ لیں نا بھی پرپر ان کے آرے ہیں یہ دیکھ لیں یہ جورو میں سے نکلے ہیں لہو جی درا آخدہ شوکرہ اچھا ایک ایک دا آلو ہے پھلو دا اہدی اینوں سا چپڑھو نا آتھا شوکرہ یہ باپ ہے اس سے اعت پڑو سا آرہے ہیں اچھا یہ باب ہے جی یہ تین ٹین پشتے میں دکھانا جا رہا تھا اچھا جی یہ دیکھ لیں جی یہ جرو میں سے نکلا ہے یہ خالص جرو میں سے نکلا جو ان کے بڑے مشور کبوتر ہیں جورے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ان کا کہنا کہ کسی بھی بی گریڈ کبوتر سے لگا کہ آپ بچہ شامتہ گڑا سکتے ہیں پرتے دکھائے نہیں ساجی دوسری یہ دیکھیں دوستو یہ بگل دیکھ لیں انہوں نے کبوتر پکڑا ہے ساری بگل اکٹھی ایک پر کے شکل میں ان کے اگھوٹھے بے جڑ گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ پر دیکھ لیں اب یہ قریز میں ہے یہ دیکھیں ان کی طرف اس کی طرطرہ ہٹ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی یہ پوتا ہے اس کا یہ اب پوتا دکھا رہے ہیں یہ اس کبوتر کا جو آپ کو شو کروایا ہے یہ اس کا پوتا ہے یہ دیکھا ہے یہ بھی بالکل گردن فریض میں ہے ابھی چھے چھے بھر کا پٹھا ہے یہ ابھی دوستو چھے بھر کا پٹھا ہے یہ دیکھ لیں دوستو ان میں چار باتیں مکمل ہے اکل پرواز مضبوطی واپسی یہ چاروں چیزیں ان میں پوری ہیں اور یہ استاجی کا اس بارے میں گیا گناہ جو استاجی یہ دے جڑی چار بندشاں جس کبوتر جو مکمل ہے وہ کوئی بلاڈیو کمپلیٹ ہے ہاں ہاں خود ہی ایک نسل اور ایک جو ہے اس کی طاقت جو ہے اس کے جسم کی یہ بہت اپنا اور ایک اکل جانتی ہے یہ تیر چیزیں تو بہت ضروری ہیں یہ آپ جب بھی وہ کریں اور کراسنگ سے ہمیشہ چیزیں بڑھیں گے یہ کراسنگ سے جب آپ کراس دیتے ہیں اب یہ ایک پوتر کسی کی بین سے لگائیں گے گا یا پھر یہ اڑے گا جو صحیح جی آجی صاحب فیصلہ بات تو بہت شکریہ جناب تو یہ جو ہے نا جی جب ان کو کراس دیں گے نا تو یہ زیادہ نیکی ریزلٹ ان کا ہے زیادہ ریزلٹ دیں گے ہاں پھر ہی ان کا دماغ بھی زیادہ کام کرے گا اور یہ ہر چیز میں جو ہے نا یہ پرفیکٹ جیسے خچر جو ہے نا خچر بھوڑے اپنا گھدے کا میل ہے ہاں وہ ہر چیز اس میں زیادہ بھوڑے کام کرے ہیں صحیح یہ اس کا پتھا ہے جی بڑے کو پتھر کا تو وہ جو چھوٹا بچہ دکھا ہے وہ اس کی ہے وہ اس کا ہے پہلے ہم نے دکھایا ہے یہ جو دکھایا ہے اس کا باپ آپ کو دکھایا ہے پھر یہ بڑے کا پتھا ہے پھر ہم نے اس کا وہ چھوٹا بچہ آپ کو دکھایا ہے جو پتنی پانچھے پرک ہے یہ دوستو بڑا اڑتے ہیں یہ پیور آلت میں ہیں بڑا اڑتے ہیں اکلماند بھی انتہائی ہیں پروازی بھی بے انتہائی ہیں پھر بریڈر بڑے کمال کے ہیں آپ کسی بھی بی کلاس وہ اس کو کراس دے کے شام تک بچہ اڑا سکتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ سونا خالص سے پینا جاتا ہے اس کو جب تک آپ تامے کا اس کو کھوٹ دے گے تو تب وہ پہنے کے قابل ہوگا سخت ہو جائے گا اسی طرح یہ بھی بزرگ لوگ کہے گئے ہیں کہ پانچ چھے دفعہ اپس میں لگ لگ کے ملڈ چل رہے ہیں اس کو نازمی کراس دے اچھا ایک پتھاب وہ لے گیا تھا کہیں سے جس کی آپ بریڈ بنا رہے ہیں جو مار گیا اس کا پتھا آپ نے بنا ہے وہ پتھا رہے ہیں یہ دوستو پتھا مگوایا ہے خان صاحب سے یہ بڑا کمال کا پتھا ہے یہ کہیں سے مگوایا تو انہوں نے سلیٹی کبوتر تو یہ اپنے انجروں میں ڈال کے بریڈ کروائی وہ کبوتر تو نہ پچ سکا مر گیا بیماری کی وجہ سے اب اس کا پتھا ان کے بعد ہے پتہ نہیں وہ دس پر صاف ہو گیا میرا خیال ہے وہ بھی بڑے کمال کی چیز آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوستو آپ دوستو کی بجا سے ان کو میں نے مصروف رکھا ہے یہ بھی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں یہ بھی بھائی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیر ہو رہی ہے بس یہ ایک بوتر آپ کو دکھاتے ہیں تو نمبر میں نے بار بار یہ چار پانچ بار بیڑی کر دی ہے ان کا تو بیسے بھی کوئی بھی دوست ان کا نمبر لینا چاہے تو یہ ویڈیو دے کے نمبر پک کر سکتا ہے پیچھے کمانٹ میں بھی میں نمبر دے دوں گا یہ آگیا جی فالکن میں سے میرا فیبرٹ جیسے کہ میں نے وہ ٹیڈی دکھایا تھا نا یہ فالکن یہ دیکھے ذرا یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں ہاں یہ دیکھیں اور یقین کریں یہ کبوتر ہاتھ میں جب بندہ بگڑتا ہے نا تو بے دل سے دو ہی دعائیں نکلتی ہے یا اللہ یا ان کو نصیب کر یا مجھے اتنے پیسے دے کہ میں ان سے خرید سکو یہی بات بندے کے دل سے نکلتی ہے یہ ابھی اس کا آئی کلوز اپ باز ہے ہو جے آپ دوستوں کے شوق کے لیے تو یہ دیکھیں آنا یہاں رہا ہے نہیں دوستوں کی آنکھ کے لیے نہیں آرہی یہاں رہا ہے یہاں یہ دیکھ لیے دوستوں یہ انتہائی ذہین انتہائی چلا کبوتر ہے اور انتہائی بریڈر کبوتر ہے جو دوست کبوتر بازی سیکھنا چاہتے ہیں اس کی آنکھوں دیکھیں میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ لٹھے کبوتر اور اثر کمگر کی آنکھ میں فرق کیا ہے یہ آپ دوستوں کے رینمائی کے لیے ابھی یہ میں آپ کو آئی کلوز اپ بیس کا دکھا رہا ہوں دیکھیں کتنے باریک زہرات ہیں رنگ مضبوط ہے پتلی گول ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کیسا خوبصورت کندہ یہ دیکھیں اور اس کے بغیدہ بند بنے ہوئے ہیں یہ بڑے کمال پروں کا مالک ہے یہ دیکھیں بگل اس کی دیکھیں کتنی خوبصورت بگل ہے یہ دیکھیں اور یہ دم دیکھیں انہوں نے جتنے کبوتر دکھائے ہیں یہ دیکھ لیں ایک ہی پا رہا ہے نا ہاں کہتے ہیں نا وہ جی پڑے ساتھ کیا گئے ہیں دم کا ایک پا رہا ہو یہ دیکھ لیں ایک ہی پا رہا ہے اور کہتے ہیں نا مضبوط دموں کبوتر کو دیکھت نہ ہو تو یہ دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں دم کی سپورٹیں ہیں یہ دیکھ لیں یہ کتنے پا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سات بار ادھر سے ہیں چھے سات ادھر سے ہیں اتنی مضبوط سپورٹ ہے تین چھے چھے پر ادھر چھے ادھر بارہ پر ہوگی سپورٹ ہے اس کو اس کو کہتے ہیں گریڈ کا کبوتر جو بھی دوست ایک گریڈ کے کبوتر پرچیز کرنا جائے وہ ان سے رابطہ کر لے ایک جوڑا بنا لو بس یہی کافی ہے تو آپ دوستوں آپ کا یہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا یہ دوست بھی آپ کے آئے میں آپ بھی مسروف اپنی مسروفے سے ٹائم نکالا تو لاسٹ میں ہمارے نئے شوقین بھائیوں کے لیے کوئی ایک بات ایسے بتا دیں کہ یار یہ کبوتر اچھے کبوتر میں یہ ایک چیز دیکھ لیا کریں بس کہ اتنا بندے میں معلومات ہونی سے یہ کبوتر جب تک دیکھو ہمیشہ جو علم ہے نا اس کے تین ذریعے ایک ذریعہ ہے کتاب اچھی بڑھنا ایک ہے کہ آپ اچھی آنکھ سے کوئی چیز کو دیکھیں جی جی ٹھیک ہے نا تیسرا ہے اچھے کان سے نا کسی اچھے بندے کی بات سنے یہ تین ذریعے دنیا میں جو علم کے ذریعے تو جب تک آپ اپنا نہیں نا آپ کو کوئی بندہ بدلاتا رہنا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ طریقہ یہ یہ کہ بھی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور پھر کسی سے سنیں کہ بھی یار کیا یعنی کہ اس کبوتر میں کیا خوبی ہے پھر آپ ڈیلی کریں گے تو آپ تو زیادہ نہیں کہ پتا چلے گا ایسے بلکل نہیں چلے گا ایسے سرپے سے گزر جاتی ہے اچھے یہ ہمارے دوستوں نے کہا جی اس کبوتر کو ذرا روشنی میں دکھا ہے تھوڑا زیادر کریں روشنی میں ہاں ادھر یہ لیں دوستو روشنی کی اندھیرے میں پتلی جو ہے نا پھیلتی نہیں ہے یہ سب سے علم والی بات بتا رہا ہوں اچھا یہ جتنی بنائی ہے یہ صرف فالگنگی یا جتنی میرا پھنس کبوتر ہے نا یہ اندھیرے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں نظرہ کھڑا کرے کھڑا کرے کھڑا کرے کھڑا کرے کھڑا کرے یہ فاکسنگ جو ہے نا آنکی وہ بڑی زبردست ہونے چاہیے یہ دوستو ان کا کہنا ہے کہ ان کی بدلی رات کو پھیلتی نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے بڑا چھے کلو مل گیا ہے کہ جو بھی کبوتر رات کو بیٹھتے ہیں ان کی آنکھ پھیلتی نہیں ہے آپ اپنے کبوتروں کو دیکھ لیں جس کی بدلی رات کو پھیل جائے وہ رات کو گھر نہیں بیٹھے گا تو یہ دوست سب اس کو اس پوائنٹ کو پک کر لیں نوٹ کر لیں جس کبوتر کی بدلی رات کو پھیلے گی وہ کبوتر گھر نہیں بیٹھے گا تو بہت بہت شکریہ جی آپ یہ کبوتر چھوڑ کے آئیں تو آپ سے اجازت لیتے ہیں جی دوستو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا تو یہ آپ آج ہم نے پہلا پہلا انٹریو کیا یہ انیمل ورلڈ کے پلیٹ فارم سے تو میں ایک اور بات بھی آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں یہ بغیرہ ایک یو ٹیپ چینل بنا رہا ہوں انیمل ورلڈ کے نام سے یہ پہلے ہمارا انٹرنیشنل میکزین تو آر ایڈیس میں ہے نا انہیں تو اسی کے نام پہ یہ میں نے چینل یہ بنایا ہے بلکہ تو مجھے ہر شہر سے ایک ایک نمہندے کی ضرورت ہے ہے ٹھیک ہو گیا ہے جو ہماری نمہندگی حاصل کرے گا انیمل ورلڈ کی اس کو بقاعدہ طور پر ہم اپنا جو وہ بائیک ہے وہ اس کو دیں گے انیمل ورلڈ کے نام سے مونوگرام والا تو جو بھی وہ ممبرشپ لینا چاہتے ہیں جو بھی دوست چاہتے ہیں کہ انیمل ورلڈ کا وہ حصہ بنے نمہندہ بنے کہ جو اس کے سامنے بول سکتے ہوں بات کر سکتے ہوں تو وہ دوست میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے زیرو تری انڈر سکس انڈر نائن سیون وان نائن تو ایک منٹوں نے آنا جی در اما تو خان صاحب وران دنال آنا آنا اپیٹے مناونا چاہتے ہیں پڑھو نا موبائل پڑھ کے بٹے مناونا چاہتے ہیں بچ آرے ہی اسی آرے ہیں ہمیں آرے ہیں ہاں جی بہت بہت شکریہ سادے مہترم جناب آپ کو بھی شکریہ ساڑی رہنمائی کی تھی دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں اقتدائی تعلیم میں نے یہی سے اصل کی ہے اس کے بعد پھرما آلہ تعلیم کے لیے ساد مہینوال گمر صاحب کے پاس چلا گیا لیکن وہ تو اتنی دور ہوتے ہیں ان سے تو کبھی تواری ملاقات ہوتی ہے بس تو ہمارے چوبیس گھنٹے دل میں ہیں لیکن ان سے تو یہ تو میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے سے عمر سے بڑے ہیں یہ داڑی میری سرد ہو گئی ہے لیکن یہ مجھ سے بڑے ہیں میں یہ جب بازیاں اڑاتے تھے روح تھا ان کا یہ فن فام میں تھے میں تب بچہ تھا جب ان کے پاس آیا تھا تو ابھی سکول میں نے چھوڑا تھا نیا میں تو ان کا میتہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ آپ دوستوں کی رہنمائی کریں گے کوئی بھی دوست سوال پوچھ سکتا ہے اچھی بریڈ خالص کری سکتا ہے اڑنے والے بھی ان سے کری سکتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ فام اس بنایا گیا لیکن جو بات کریں گے اس میں جھوٹ نہیں ہوگا آپ سے دھوکہ نہیں ہوگا مناسق قیمت میں ایک ریڈ کے کوتر آپ کو ملیں گے تو جیسے میں نے کہا ہے یہ اینیمل ورڈ کے پلیٹ فام سے میں نے پہلا انڈریو کیا ہے جناب خان افتخار خان آپ سرگودہ یہ ہمارے فخر ہے سرگودہ کے مایا ناز نامر اور تاریخ ساز شخصیت ہے انہوں نے جب بھی کوئی بریڈ بنائی بے شمار بریڈیں بنائے ایک پٹھی پٹھا سے بناتے ہیں یہ نہیں کہتے پلانہ دار سے بیس لیا ہو تیس لیا ہو پچاس لیا ہے ایک پٹھی پٹھا لیتے ہیں اسی میں سے یہ بریڈ بناتے ہیں پھر وہ ہی نام نکالتی ہے وہ پھر اتنا اڑتے ہیں جتنا جھوٹ پتے ہیں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میں نے انٹرویو میں بات نہیں کی انہوں نے ایک بنائی دی یہاں مینہ بریڈ مینہ بریڈ نے سرگودہ ریجن میں بڑی شورت سمیٹھی جو کہ موسن مڈیل کے گھر پھر وہ کبودل شپٹ ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے چانے والوں میں سے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ابتدائی دعلیم انہوں نے بھی یہی سے حصل کی ہے پھر انہوں نے وہ خان صحیف اللہ خانہ بلوال کی چھت میں وہ مینہ بریڈ چھوڑی اس میں سے پچاس دگری میں وہ ہی لال آنکھ والے جو لوگ کہتے ہیں لال آنکھ میں ہٹتے نہیں ہیں ابھی صحیف خان زندہ آپ کوئی سکتے ہیں موسن ب زندہ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کریں عمر دراز کریں ان کی عمر میں برکت دے ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ مینہ بریڈ تھی جو وہ بیٹھا تھا سات بہتے کے بعد چھے بہتے کے بعد بیٹھا تھا پچاس ٹرم پریچر ہی ٹھیک ہے آپ دوستہ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم